اتراخن کے جوشی بٹ میں یہ پرلے کی تھوڑی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں حالانکہ پینک لینے کی ضرورت نہیں ہے دن کا سمیں ہے لوگوں کو الٹ کیا جا چکا ہے خود سریم تریون سنگھ رابط نے کہا ہے کہ ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں انڈی آر ایس ڈی آر ایف سبھی کو الٹ کر دیا گیا ہے نچلے علاقوں میں جو ندی کے کنارے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کو وہاں سے ہٹانے کی ویوستہ لگاتار کی جا رہی ہے اس لئے پینک کی ضرورت نہیں لیکن تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ اچھی خاصی بڑی آبدہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سی پریوجنا ہے یہاں اس گلیشیر ٹوٹنے کے بعد جو ملبہ آیا ہے اس میں بکھر کر رہ گئی ہیں اور یہاں آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو ان کے گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے اور نقصان کا آقل لگانا بھی باقی ہے سی ایم خود اب ہوائی دورہ کرتے ہوئے چمولی کے اوپر سے اڑان بھرتے ہوئے اس پوری آبدہ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اب سے کچھ لیر میں شاید وہ ہوائی دورہ کرنے پہنچ بھی جائیں گے یہاں تک لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اگر سڑکیں ٹوٹی ہیں موبائل ٹاورز ٹوٹے ہیں تو لوگوں سے سمپرک سادنا بڑا ضروری ہے اس کے لئے کیا ویکلپک ویوستہ کی جا رہی ہے پریشیاسن کی اور سے یہ سمجھنا بڑا زیادہ ضروری ہے کیونکہ لوگ جو ابھی فلحال امرجنسی میں ہیں راہت چاہتے ہیں بچاف چاہتے ہیں ان تک کیسے پریشیاسن کا عملہ پہنچ پائے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے پریشیاسن اور سرکار کے اور سے صاف طور پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پینک کرنے کے ضرورت نہیں ہر کسی سے سمپرک سادنے کی کوشش ہوگی سب سے پہلے جہاں پر نقصان پہنچا ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی جوشیمٹ میں پہلے سے ہی ایس ڈی آر ایف موجود ہے ہر دوار سے انڈی آر ایف کی ٹیمیں بھی ہاں بھیجی گئی ہیں اس کے علاوہ نے راجیوں سے بھی صحیحوں کی بات کی گئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے نچلے علاقوں میں کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہے کیونکہ لاکو ٹن ملبا بتایا جو آرہا ہے کہ گلیشیر ٹوٹنے کے بعد اس ندی میں آج چکا ہے اور اس ندی کا ویگ لگاتار تیزی سے بڑا ہے اور اگلے دو چار پانچ گھنٹوں میں بڑے شہروں سے ہو کر یہ ندی کا جو پانی گزرتا ہے وہاں پر یہ ملبا اگر اسی رفتار سے آگے بڑھتا ہے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے وہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہاں کے لوگوں کو الٹ کر کے انہیں سرکش ستھانوں پر پاؤنچانا وہ سب سے زیادہ پرائیورٹی کی بات ہے سب سے زیادہ پراتمکتہ اس چیز پر دینی چاہیے نقصان کا آقلان اس کے بعد کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ نقصان اچھا خاصا ہوا ہے گلیشیر اچانک سے کیسے ٹوٹا اور ٹوٹنے کے بعد یہ جو ٹریبوٹری ہے ایک گنگا ندی کی صحیحگی ندی رشی گنگا جسے کہا جاتا ہے اس میں یہ ملبا اچانک سے آیا دن کا سمجھ تھا اس لئے لوگوں کو آوازیں بھی آئیں اور لوگ جلدی سترک بھی ہو گئے اور اس وجہ سے بچاو ممکن ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ہوا ہوگا لیکن پھر بھی جس ویک کے ساتھ جس رفتار کے ساتھ اور جس ماترہ میں یہ ملبا تیزی سے آیا ہے یقیناً اس سے نقصان پہنچا ہوگا نوین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے سمبالتہ نوین آپ سے اب سمجھنا چاہیں گے کہ آگے جو نچلے علاقے ہیں وہاں پر کس طریقی کے تیاریاں کی جا رہی ہیں کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ پانچ سے ساتھ گھنٹے لگتے ہیں نیچے تک نیچلے میدانی علاقوں تک لیکن پہاڑی علاقوں میں بھی کئی ایسے ستھانے جہاں پر شہری آبادی ہے ردر پر آگیا اس سے پہلے کے کئی چھوٹے موٹے شہر جن میں اچھی خاصی آبادی بستی ہے اس کو لے کر کس طریقی کی ویوستہ کی جا رہی ہے لگاتا ہے رہا ہم اپنے صحیح ہوگی سے یہاں کی جو تازہ استیتیاں ہیں ان کی جانکاری آپ کو پہنچانی کی پوری قبائد میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن فیلحال تصویروں کے ذریعے آپ سمجھئے کہ یہاں پر کچھ اس طریقے سے یہ پانی رشی گنگا میں ملبے کے ساتھ آگے بڑا ہے جس میں بہت زیادہ ویگ اور بہت زیادہ ملبا ہے کئی میٹر یہ ملبا بتایا جا رہا ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ خود ادھکاری نے بھی پوچھٹی کی ہے کہ بیاروں کی بن رہی سڑک ایک پل جس کو نقصان پہنچا ہے اور بہت سی چھوٹی موٹی جل پریوجنا ہے جو لگاتار پہنڈوں پر چلتی رہتی ہیں بیراج بنایا جاتے ہیں ان کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے حالانکہ یہاں راحت کی بات یہ ہے کہ آبادی کم ہے نوینہ ہمارے ساتھ ہمارے سنبادہ تھا پھر سے جڑ گئے نوینہ آپ سے یہ جانا چاہیں گے جہاں جہاں پر ابھی شروعاتی جو تصویریں آ رہی ہیں وہاں پر راحت کی بات کچھ ایسی لگتی ہے کہ وہاں پر آبادی بہت کم ہے اس وجہ سے لوگوں کی جانمال کا نقصان اتنا نہیں ہوا ہوگا لیکن پھر بھی ابھی جو بچاپ کارے ہیں وہ کس رفتار میں بلکل آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جس طریقے سے ریسی گنگا پروجیکٹ سے جس طریقے سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد سے اس کے کچھ علاقے میں آبادی کم تھی اور تھی بھی تو وہ اونچی پہاڑوں پر ہوتی ہیں تو اس لئے وہاں بہت زیادہ نقصان نہیں ہے لیکن تو ہوتا کہ ہے کہ جب بیگ آگے بڑھتا ہے تو آگے پھیلتا ہوا جاتا اپنے کچھ تبائی ندی جب بیگ میں ہوتی ہے تو اپنے جگہ بناتی ہے تو نیچے کی طرف جو ڈاؤن سٹریم میں جو تیجی کے ساتھ ندی آئی ہے یعنی جو سی مرٹھ اور رودر پریاد جو ڈاؤن کی طرف آئی ہے اس میں کافی نقصان کی آتنکہ جتائی جا رہی ہے دوسری بات ہے کہ رودر پریاد چبولی اور آس پاس کے جو بجار ہیں ان کو بھی اتیار کے طور پر بند کر دیا گیا ہے آس پاس سے لوگوں کو تاکیب پولیس کو کسی طریقے کی یا اس ڈی آر ایف انڈی آر ایف کو دکت نہ ہو کیونکہ اگر ان کا فوکس دوسری طرف لے لاؤن اڈر تو ہوگا آپ دا پروائیت ہوگی آپ دا پرواندن کو دیکھنے میں پروائیت ہوگی تو اسے لیے کم سے کم ابھی اس ڈی آر ایف نے پانچ جو ابھی جانکاری ملی ہے پانچ ٹیمیں ایسی ہیں جو الگ الگ علاقوں میں ورک کر رہی ہیں اور ہر طریقے کی جو لوگ بچے ہیں فچے ہیں انہیں بچانی کی کوشش کی جاری انڈی آر ایف بھی وہاں پہ آ گئی ہے اور جیسا میں بتا رہا تھا آپ کو بھی سینہ سے رہی سہیتہ لینی کی بات ہوئی ہے سمبھو ہے کہ میرٹ سے ہنڈن سے کچھ جگہوں سے ایئر پورس کی یا انڈی آر ایف کی ٹیمیں وہاں سے اور جرد پڑے گی تو آ جائیں گی اور اس طریقے سے بچاؤ راہت کارے کے لیے کافی تیوی کے ساتھ موگ کیا ہے اور اس بیچ میں اور جانکاریاں آ رہی ہیں کہ اس کے ساتھ میں جو بیجنور ہے جو اترا کھنڈ سے لگا یعنی ہردوار سے لگا ہوا علاقہ ہے وہاں پہ ہردوار کے لگسر کے بعد گنگا بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہے ایسے علاقے ہوں وہاں بیجنور کے ایس ڈی ایم ڈی ایم اور ہردوار کے ڈی ایم اور ان سے بارتہ ہوئی ہے کیونکہ یہ سیمان چھتر ہے یہاں پہ آکثر آفدہ ہوتی ہے سامانے طور پر بھی باہر آتا ہے تو بہت بڑی تباہی ہو جاتی ہے ایسی اس سیتی میں وہاں ساری علاقوں کو کچھ گاؤں کو لگتر کے اور آس پاس پہ کچھ گاؤں کو اگر اس سیتی بنی جیسا کہ ابھی کنزر پہلے ہواہ سامدھاتا لگنوں سے بتا رہے تو بلکل صحیح اس کو بھی کھالی کرانے کی بات آ رہی ہے